السلام علیکم آج ہم سورت رات کی آیت نمبر سترہ اٹھارہ اور انیس آیہ کا مطالعہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزالہ اس نے اتارا ہے من السمائی آسمان سے ما ان پانی فسالت تو بہ نکلی او دیا تم وادیاں بقادریہ اپنے اپنے اندازے سے فہ تامالا تو اٹھا لیا اس سیلو سلاب نے زابدن جھاگ رابین چڑھا ہوا ومن ما اور اس میں سے جو یو قیدونا وہ جلاتے ہیں علیہ اس پر فن ناری آگ میں ابتغاء حاصل کرنے کو حلیتن زیور او مطاعن یا برتن زابدن جھاگ ہے مثلہ اس جیسا قرالکہ اسی طرح یزرب اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی الحقہ سچ کو والباطلہ اور جھوٹ کو فاما تو رہا اززابدو جھاگ فیض حابو تو وہ چلا جاتا ہے جفا ان نکارا ہو کر واما اور لیکن ما جو ینفعو نفع دیتا ہے ان ناسا لوگوں کو فیم قوسو تو وہ ٹھہر جاتا ہے فی الارضی زمین میں قرالکہ اسی طرح یزرب بیان کرتے ہیں اللہ اللہ تعالی امثالہ مثالوں کو اس آیت میں اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان ایک نئی مثال کے ذریعے سے فرق کو بیان کیا ہے حق اور اہل حق کی مثال اس بارش کی ہے جسے اللہ تعالی آسمان سے برساتے ہیں جس سے وادیاں بھر جاتی ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کوپ پیتے ہیں جانوروں کو پلاتے ہیں اور اپنی زمینوں کو سراب کرتے ہیں پانی زمین کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے اور کچھ اندر پہنچ کر چشموں اور گونوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اہل حق کی مثال اس دھات کی ہے جس سے لوگ زیورات برطن اور مختلف قسم کے علات بناتے ہیں یہ مادنیات ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور باطل کی مثال جھاگ اور زنگ کیسی ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے اور تھوڑی دیل کے لیے اوپر ٹھہرنے کے بعد اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے ان دونوں مثالوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ حق کو دوام حاصل ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ زوال پذیر ہوتا ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے مدینہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابو قبول کیا لیوپیہی مل حسنا اپنے رب کی بھلائی کو مدینہ اور جن لوگوں نے لم یستجیبو نہیں قبول کیا لہو اسے لو کاش انہ یہ کہ لہم ان کے لیے ما جو کچھ فیلعوزی زمین میں ہے جمیعاں سب کا سب ومثلہو اور اس کی معنی ماہو اس کے ساتھ لفتہ دو البتہ وہ فدیے میں دے دیتے بھی اس کو اولائی کا یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے سوء برا ہے الحسابی حساب ومواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے وبسل محاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو لوگ حق سے مو موڑتے ہیں قیامت کے دن جو ان پر مصیبت آئے گی وہ ان سے رہائی کے لیے اس قدر مال اور دولت کی بھی پرواہ نہیں کریں گے اور فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کو پھر کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی اور ان کے ایک ایک گناہ پر بوری طرح محاسبہ ہوگا پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا آفا میں یا علموں کیا پھر جو جانتا ہے اننا ماہ کے بے شک جو ان سیرہ اتارا گیا علی کا آپ کی طرف مر روپی کا آپ کے رب کی طرف سے الحقو حق ہے کمن اس کی معنیت ہے ہوا وہ اہما اندہ ہے اننا ماہ بے شک یتذکارو نصیحت پکڑتے ہیں اولوالبابی اقل والے ایک وہ شخص ہے جو قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین رکھتا ہے اور دوسرا اندہ ہو اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے جس طرح جھاگ اور پانی یا سونا تامبا اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے موسیقی